اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد رزوان کے لئے بڑا امتیان ہوگا کہ وہ زمواوے جیسی ہوم ٹیم کے لئے کیسی کار کرتے گی دکھا پاتے گئے اگر ہم سکورز کی باتچیت کرتے ہیں تو وہ دونوں ٹیمز کے انانسور چکے گئے ایک طرح پاکستانی کپتان محمد رزوان ہوگے تو دوسری طرح اگر ہم باتچیت کرتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹیم کے بہت ہی امیزنگ کھلاری یعنی کہ میں آپ کو چکندر رزا جو کہ وائس کیپٹن کی صورت کے اندر آپ کو دیکھتے ہیں مل جائیں گے اوڈی اے فورمیٹ کے اندر جبکہ کریگ ایروائن جو کہ ہے وہ کب تانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے ڈیٹو ٹائم پہلے ون ڈے میٹ کا جبکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ پاکستان کی پلنگ روانی اسکارڈ کون سے رہ سکتا ہے کون سے متوقع کلاری ہیں جبکہ آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ زمباوے ٹیم کے اندر کون کون سے کلاری شامل ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج اس ویڈیو قبل کو لاسٹ تک دیکھیں گے کیونکہ جب آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں گے آپ کے سامنے ساری چیزیں کھل کر آیاں ہو جائیں گی تو چلیے پھر دوستو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے گے اگر ہم باتشیت کرتے ہیں پاکستان با مقابلہ زمباوے پہلے ون ڈے میچ کی تو یہ میچ چوبیس نومبر کو ہونے چاہ رہا ہے یہ میچ دن کے یا دوپہر کے بارہ بچ کے تیس منٹ پر شروع ہوگا اگر ہم یہاں پر باتشیت کرتے ہیں سریز کی تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو ملٹیپل میچز کلنے گے تین ون ڈے اور تین ٹوین ٹوینٹی ہی میچز کی سریز کلنے گے اس کے بعد پاکستان افریقہ کی طرف جائے گا اور افریقہ خلاف پاکستان کرکٹ ٹیم نے تین ٹوینٹی کچھ اس ٹائپ کے ہی میچز کلنے گے تو خیر دوستو آج ہم باتشیت کر رہے ہیں پہلے ون ڈے میچ کی تو پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو سکارڈ آنانسو ہے ذرا اس پر نظر کر لیتے گے عبداللہ شفیق جنہوں نے اسٹیلیا کے خلاف کافی اچھی کارکردگی دکھائی تھی وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے انہوں نے اوڈی ای فارمیٹ کے اندر اسٹیلیا کے خلاف کافی اچھی کارکردگی دکھائی تھی متاثر گن کارکردگی دکھائی تھی یہی وجہ ہے کہ یہ ابھی بھی ٹیم کے اندر موجود ہیں لیکن اگر اس سریز کے اندر یہ پر فارم نہیں کر پاتے تو پھر تقریبا تقریبا یہ ہو جائے گا بے شک اسٹیلیا کے خلاف اسٹیلیا کے اندر انہوں نے پر فارم کیا ہو بے شک ماضی کے اندر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہو لیکن ان کے سر پر بھی ایک تلوار آنے پڑی گیا ان کو بھی موقع نہیں ملے گا آگر چل کر کیونکہ فقر زمان امام اللہ کا آپ کے سر پر بیٹھے گیا تو میرے سب سے ان کو موقع مل سکتا ہے پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں عرفان خان نیازی عرفان خان نیازی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو یہ بھی عرفان خان نیازی یہ پتہ نہیں کون سے بول رہا ہے مجھے یہ نہیں پتہ لیکن عرفان خان آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ کافی اچھے کلالے گیا اور ابھی ان کی سال 21 سال امر ہے میری 22 سال ہے ان کی 21 سال ہے مجھے سمجھ نہیں آتی دوستو کہ یہ کیسی 23 سال امر ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یعنی ہماری حالتیں تو ایسی ہیں کہ ہم اگر کوئی دیکھے نامے ان کے آکے تو ہم تقریباً آٹ 9 سال کے لگیں گے لیکن یہ ابھی 21 سال کے ہیں تو بننا کیا کر سکتا پاکی اب سمجھ دارے ہیں تو سائے مشہوب بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے انہوں نے بھی اوپننگ کی تھی جب طاہر کو موقع دیا گیا ہے کافی اچھے کھلاڑی ہیں لیکن ان کو اسٹیلیا کلاف صحیح طریقے سے موقع نہیں ملے تھے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے دوستو اس کے بعد آمیر جمال کافی اچھے کھلاڑی ہیں تو یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے آر لانڈر ہے بیٹنگ اور بولنگ کافی اچھی کرتے گے اسٹیلیا کے اندر اگر ان کو موقع دیا جاتے تو میرے سبز یہ بہت اچھے طریقے سے پرفارم کرتے کیونکہ اسٹیلیا کلاف ٹیسٹسریز کے دنے نے بہت اچھے کار کرتے گی دکھائی تھی اس کے بعد کامران غلام آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی کافی اچھے کھلاڑی ہیں اور کافی آپ سمجھ دار ہیں کہ وہ اس قسم کے کھلاڑی ہیں تنگ شنگ کرنا وہ چیزیں یہ ساری دیکھنے کو مل جاتی گیا پھر سلمان علی آگا آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پاکستان کے نیولی وائس کیپٹن وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان کی پرفارمس کا کوئی ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر تک نہیں بنتا تھا لیکن اب ان کو موقعیں ملیں گے کیونکہ یہ زمبابے کے خلاف ٹی ٹوینٹی فارمیٹ کے اندر پاکستان کی ریگر ٹیم کی قیادت کرنے جار کی گیا پھر حسیب اللہ خان دوستو آ جاتے ہیں جو کہ وکٹ کیپر ہیں کافی اچھے کراڑی ہیں بہت اچھا ٹائلنٹ ہے پشین سے تلک رکھتے ہیں ہمارے پیارے بلوجستان سے گئے اس کے بعد اگر ہم بات چیت کرتے ہیں ہمارے پیارے بلوجستان سے گئے ہمارے پاکستان کے ٹیم کیلئے بیسٹ سوٹیبل جو اپنر ہو سکتے ہیں وہ ریزبان کے ساتھ فخر ہو سکتے ہیں یا سائم ہو سکتے ہیں یا امام ہو سکتے ہیں باقی اس کے روے لوگ کہتے ہیں شان مسود فلان 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 وہ پھر دیکھا جائے گا بات کی باتیں ہیں پھر ابرار احمد آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے احمد دانیال جو کہ تقریبا تقریبا فلان ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ پر چیخ ہے جو آپ آقب جاوید صاحب کی وہ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے تو اگر ہم بات چیت کرتے ہیں اگر ایک کلالی کی تو بھائی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں فیصل اکرم آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کافی اچھا کلالی ہے چین امن گوگلی شگلی مارتا ہے یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا پھر آرہ سٹوک فین جن کو سکورٹ کے اندر رکھا گیا ہے اسٹیلیا کے خلاف اسٹیلیا کے اندر بہت اچھی کار کردگی دکھائی یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پھر محمد حسنین آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے یہ بھی کافی اچھے کلالی ہے اور اسٹیلیا کے اندر پرفارم کیا پھر شانواز دانی کو شامل کیا گیا دانی سبسن سے تلک رکھتے ہیں کافی اچھے ہمارے پیارے بہت خوبصورت ہندی بھائی ہے یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل چاہیے لیکن ان کو تھوڑا سا پرفارمس پر کار کر دکھانا پڑے گی پرفارمس کے طرف زیادہ توجہ جنا پڑے گی کیونکہ یہ سیلفی مستیاں ملنگیاں یہ کام تقریباً تک اللہ بخشے جناب حسن علی صاحب کو وہ کیا کرتے تھے یعنی کہ اللہ پاک ان کی لمبی عمر کرے اللہ پاک ان کو تادیر سلامت رکھے اللہ پاک ان کو حج عمرے اڑھوائے اللہ پاک ان کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اللہ پاک ان کو مزید کامیابیاں ترقیان تا فرمائے وہ پاکستان کے لئے اسلام کے لئے کچھ کرے تو یہ شان وزدانی صاحب کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا میرے صاحب سے وہ کام یہ ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں مستیاں ملنگیاں حسن علی صاحب کی طرح اگر چلتی رہیں گی تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیم سے نکال دیا جاتا ہے جو کہ مازی کے اندرے کافی پلیئرز کے ساتھ ہو شکا ہے آپ چاہے ہیدرلی کی طرف دیکھیں آپ چاہے ہیدرلی مستیاں ملنگیاں تو نہیں کرتا ہے لیکن پرفارم نہیں کرتا تھے وہ ایک قسم کی مستیاں ملنگیاں ہو جاتی ہے تو وہ مستیاں ملنگیاں جو دیکھنے کو ملی تھی جس کی وجہ سے شان وزدانی کا کیریئر بھی تقریباً تقریباً آڑے ہاتھوں آ گیا تھا اور اور لیڈی تقریباً تقریباً حسن ہی اپنے کیریئر کو لے ڈوبے گئے انہی مستیاں ملنگیاں کے اندر تو ان چیزوں سے رائن کو دھو رہنا پڑے گا اب اپنی پیارے ٹیم زموابے کی بات چیت کرتے ہیں کریگ ایر ون کیپٹن ہوگی سکندر ازا وائس کیپٹن ہوگی کافی اچھی ٹیم ہے ویسے میں آپ کو یہ بتا رہوں اب یہ اگر پاکستان کو خدا نہ خواستا ایک قد میچ ہرا دے تو بھائی سب اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپنے ہوم کنڈیشن بن کھیل لیں ٹھیک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اچھا بینڈن موووتا آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اور ان کے ساتھ برین بینڈٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے سین ویلیمز ہوں گئے اس کے علاوہ کلائیو مدانہ ہو گئے جوہلڈ گمبے ہو گئے اور اس کے علاوہ تدی وانے مرومی انہوں ہو گئے یہ بھی وکٹ کیپر ہیں گمبی بھی وکٹ کیپر ہیں مدانہ بھی وکٹ کیپر ہیں بھائی سب کتنے وکٹ کیپر ڈالو گے ہر گھر سے وکٹ کیپر نکلے گا زمباوے کا یہ ہی ہوتا ہے میرے سب سے اچھا چلیں تین وکٹ کیپر جنہیں ڈال دے کوئی بس نہیں بلیسنگ مضربانی آپ کو دیکھنے کو بندنے کے فراز اکرم آپ کو دیکھنے کو ہمارے فیصل اکرم ان کے فراز اکرم وابی 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 واب سبحان اللہ رچڈ نگارہ ہو گئے اور اس کے علاوہ مپوسو ہو گئے اور اس کے علاوہ گواندو ہو گئے یہ تقریبا تقریبا آپ کو زمباوہ گئے کیٹ کے ٹیم کی ٹیم دیکھنے کو مل جائے گی اب پاکستان کی لائکلی پلینگ روان کون سے ہوگی میرے سب سے سٹیلیا گلف جہاں پر پاکستان ٹیم نے چار فاسٹ بلوڈ اٹھا رہے تھے یہاں پر پاکستان تین فاسٹ بلوڈ اٹھا رہے گا اور تین پاکستان کے فاسٹ بلوڈ کون کون سے کہ میرے سب سے شہین چافریدی بھی نہیں ہے تو ایسے میں پاکستان کی لائکلی ٹیم کیا کرے گا کہ پاکستان کی لائکلی مہار سٹوف کے ساتھ تو ضرور جائے گا کیونکہ وہ ابھی سینئر ٹیم کے کلالی ہوں گے پھر محمد سنین ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے نہیں پتا کہ کس کو موقع دیا جاتا ہے عمر جمال کو موقع دیا جاتا ہے عمر دانیل کو موقع دیا جاتا ہے یا پھر کس کو موقع دیا جاتا ہے یہ ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے تو یہ کچھ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا باقی اگر ہم بیٹسمنوں کی باتیت کرتے ہیں رزوان تو ہوں گے سلمان علی آگا بھی ہوں گے تقریب عبرار کو بھی موقع مل جائے گا اور پھر عبدالشفیق بھی ہوں گے سائے مجھوب بھی ہوں گے عمر ازوان تو کیپٹین اپو بھی ہوں گے تو یہ کچھ اس ٹائپ کی پاکستان کے لائکلی پلائنگ لیون ہمیں بنتی بھی نظر آ رہی گیا جو کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت اچھی بات ہو جائے گی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے فانس کو بس ایک ہی کام کرنا پڑے گی بس اب انتظار کریں آگے چیمپئن ٹرافی بھی کہیں پاکستان کرکٹ ٹیم بس چیمپئن ٹرافی جی جہاں بس اس کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے بھائی صاحب لیکن اسی کی تیاریوں کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم لگا ہوا ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی لگا ہوا ہے تو میرے حساب سے تھوڑا سا نہ فرق پڑے گا اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو کسی بھی لمحے کہیں پر بھی اچھی رکھی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب سے یاد ہے جلدی جلدی یہ سبسکرشن والا رولہ تو مقاد ہے نا یہ اگر یہ جلدی ہو جائے نا سبسکرائب تو مزہ نہیں آ جائیں یقین کریں بہت زیادہ مزہ آ جائیں ایک دس لاکھ سبسکرائبر تو انشالہ امید ہے کہ یہ بھی ہو جائیں گے تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا زیادہ سی بات ہے لیکن ہو جائیں گے کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور انشالہ ہم بھی تھوڑا سا فوکس کریں گے اب جو ہمارے پہلے غلطیاں کمیاں کتائیں وہ نہیں کریں گے کیونکہ انہیں غلطی کمیاں کتائیں کی وجہ سے تو ہم پہلے لے لوبے ہیں تو اب پھر ہم اپنے آپ کو ڈبانا نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرتے رہیں اوپر سمندر کی تیہوں کے اندر تو اس کے لیے یہ ہے کہ کونسسٹنسی دکھانا پڑے گی اور اس کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں انشاءاللہ آج سے آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا وہ ڈاکٹر کہتا نہیں ہے مریض کو کہ بھائی صاحب بس آپ کو فرق محسوس ہوگی جب آپ دوائی لیں گے جب آپ ویڈیو زیادہ اپلوڈ کریں گے آپ کو فرق محسوس ہوگا تو وہ وہیں ڈاکٹر والے ہی کام تقریبا ہم یہی پر کرنے جارے گی امید کرتا کہ ویڈیو آپ کو پسند ہے ابھی رات کی تقریب اس لیے مجھے نہیں پتا کہ میرے موز سے کیا نکر رہے مجھے فل اس وقت نیند آ رہی ہے باقی آپ کی مرضی ہے آپ کو جیسا بھی لگے ویڈیو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ نے بہت زیادہ خیال لکھیں پیروہ کا بہت زیادہ خیال اسلام زندہ باز پاکستان زندہ باز پاکستان پہ اندہ باز علم سب کو مناسر ہے